بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیسر کا سلام ایک ہفتہ اندروں نے سندھ میں گزارا کیونکہ سندھ پاکستان کی وہ سمرزمین ہے جو میٹھی بھی ہے اور محبت سے لبریز بھی ہے اولیاء اکرام صوفیاء اکرام تواتر سے سندھ میں آئے ہم نے سندھ کے دورے کا آغاز سکھر سے کیا سکھر سے ہم معروف صوفی شائر حضرت سچل سرمست کے دربار شریف پر حاضر ہوئے ہماری ٹیم نے وہاں فاتحہ پڑھی اور اندروں نے سندھ کے دورے کا آغاز کر لیا ہمارا پہلے آپ پڑاؤ بھٹی قبیلے کا گاؤں تھا وہاں ہماری ملاقات بیسک ہیلتھ سینٹر کے ایک ڈاکٹر سے ہوئی ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تک پہنچتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہمارے ساتھ ہو جائے چونکہ کہیں بھی کوئی راستہ کہیں بھی کوئی سڑک متوازن نہیں تھی بلکہ جھٹکے مسلسل لگ رہے تھے وہ کہنے لگے کہ سندھ میں کھانے کے لیے جس کے گھر میں اناج ہے وہ خوشحال ہے باقی اور کوئی خوشحالی نہیں ہے تو ہم نے کہا یہ روٹی کپڑا مکان کی بحث کا آغاز تو زلفکار علی بھٹو نے کیا تھا جن کا تعلق سندھ سے ہے اس کے باوجود وہ کہنے لگے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور بعض گھروں کے بیشتر لوگ چلے گئے ہیں صرف روزگار کی تلاش میں ہمارا اگلا سوال یہ تھا تو جو فنڈ سندھ حکومت کو مل رہے ہیں جو پیپس پارٹی مسلسل اقتدار میں ہے اور زرداری صاحب کے بعد کی حکومتیں تو خاص طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سندھ میں ہر طرف خوشحالی لارہے ہیں وہ خوشحالی کہا ہے انہوں نے کہا دیکھتے جائیے آپ جو جو آگے چلیں گے تمام مناظر آپ کے سامنے آ جائیں گے ہم وہاں سے ایک سکول میں گئے سکول میں یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ یو ایس ایڈ کے مدد سے بہت اچھا موڈرن سکول بنایا گیا تھا لیکن وہاں سٹاف نہیں تھا چوالیس میں سے بیس سٹاف وہاں موجود تھا باقی سندھ گورنمنٹ کے طرف سے کوئی فنڈز جاری نہیں ہوئے تھے ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمیں کہیں وہ فنڈز خرچ ہوتے ہوئے دکھائی دیں جو ڈیولپمنٹ کے نام پر جاری کیے جاتے ہیں کسی ایم پی اے کے پاس کسی ایم این اے کے پاس کسی وزیر کے پاس کچھ تو جاتا ہے تو وہ کہاں خرچ ہوتا ہے لیکن ہمیں دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دیا ہم جس راستے سے بھی گئے ہمیں ہر طرف ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہی ملیں اور صرف اور صرف ایک مین شہرہ تھی جو بہتر ماحول میں نظر آئی وہ بھی کوئی بہتر نہیں تھا پس گزارے کے حد تک بہتر تھا ہم ان گاؤں سے ان سڑکوں سے گزرتے ہوئے وہاں گئے جہاں سے روٹی کپڑا مکان کا نارہ بلند ہوا تھا اور وہ تھا نو ڈیرو لڑکانا جب ہم نے نو ڈیرو دیکھا بہت وسیع اور عیز جگہ پر ظلفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبریں بنی ہوئی ہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ بڑا مشکل تھا اگر آپ اندرون سندھ کی سڑکوں سے آئیں گے تو آپ شاید دوبارہ جانے کا حوصلہ بھی نہ کریں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نو ڈیرو میں وسائل کی بھرپور نمائش تھی مگر عوام کی طرف روٹی کپڑا اور مکان کا سوال موجود تھا ان کے حصے کی روٹی کون کھا گیا کپڑا کون لے گیا اور مکانات کہاں چلے گئے اس سوال کا جواب انیس سو ستر سے لے کے آج تک سندھ میں بسنے والا ہر شخص کر رہا ہے بلکہ بعض نے تو ہمیں یہ بھی کہا دادو میں کہ جس دن بھٹو مر جائے گا اس دن حقیقی معنوں میں سندھ میں ترقی ہوگی کیونکہ بھٹو تو دنیا میں نہیں ہے لیکن بھٹو کے نام کی سیاست جو لوگ کر رہے ہیں وہ سندھی عوام کا استحصال کر رہے ہیں اگر ان کا کام کہیں نظر آئے تو ہمیں بھی بتائیے گا ہم نے بہت کوشش کی حتیٰ کہ ہم چلتے چلتے سیون شریف تک پہنچ گئے تو سیون شریف جب ہم گئے ہم نے وہاں بھی حاضری دی اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ سابق وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ کا علاقہ ہے جن کے صحابزادے مراد علی شاہ آج چیف منسٹر ہیں یاد رہے عبداللہ شاہ بھی چیف منسٹر تھے اور مراد علی شاہ بھی چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری کے پسندیدہ چیف منسٹر ہے لیکن اس علاقے کی حالت بھی کوئی مثالی حالت نہیں تھی کہ جس کو کہا جاتا کہ وہاں کی سڑکیں بہت کشادہ ہیں وہاں کے لوگ بہت خوشحال ہیں وہاں ذریع انڈسٹی لگا دی گئی ہے ایسا کچھ نہیں تھا وہاں صرف نارے ہیں اب روٹی کپڑا مکان کے نارے کو نواز شریف نے اپنے انداز میں پیش کیا تھا قرض اتارو ملک سمارو قرض اتر جائے گا تو ملک بہت خوشحال لیا جائے گی وہ بھی گزر گیا عوام کو کیا نیلا عمران خان تو پھر عمران خان نے اس نارے کو کس طرح استعمال کیا پچاس لاکھ گھر دونگا روٹی کپڑا اور مکان سے یہاں تک کا سفر جاری ہے آپ غور کریں پچاس لاکھ گھر دوں گا ایک کروڑ نوکرین دوں گا کیا ملا پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملا نہ کچھ ملے گا پھر یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں جا رہا ہے یہ سوال ہر پاکستانی کو کرنا ہے ہر سندھ کے پاکستانی کو کرنا ہے ہر بلجستان کے پاکستانی کو کرنا ہے ہر کپکے کے پاکستانی کو کرنا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں جا رہا ہے جب عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ فنڈ خرچ ہی نہیں ہو رہا تو ملک پر کرزوں کا بوجھ کھول آدھا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے اسرائیل اور بہرین کے درمیان دفاعی مائدہ ہو چکا ہے اب آپ زیادہ دور نہیں ہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے لمحہ با لمحہ آپ کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے آپ کس دنیا میں پھر رہے ہیں یہ تیسرے چوتھے درجے کے سیاستدان آپ کو بہرانوں سے نکالیں گے یہ تو خود غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے پھر رہے ہیں یہ آپ کو کہاں لے جائیں گے یہ تو آپ کو مزید غلام بنا لیں گے لہٰذا آپ کو اٹھنا ہے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کے لیے لڑنا ہے روایتی سیاستدان یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے جس کے اساسے دیکھیں ملک سے باہر ہیں جو اپنے اساسے اس ملک سے باہر رکھ رہا ہے وہ آپ کا اور ہمارا کتنا خیر خواہ ہے اس بارے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں سندھ کی عوام بیزار ہیں سندھ کی عوام جس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے ان کی توعہ بھی سنائی نہیں دیتی ہمارے زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے ایک ایسی کشمکش اربن اور رولر کے درمیان پیدا کی ہوئی ہے کہ لوگوں کی بے بسی دیدنی ہے وہ خوشحالی چاہتے ہیں لیکن انہیں تاثب کے سمندر میں غرق کر دیا گیا ہے نفرت کا ایسا بیج بویا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اربن اور رولر کبھی متحد نہ ہو سکے پھر اس کا حل کیا ہوگا اس کا حل صرف ایک ہی ہوگا کہ پاکستان میں مزید صوبے بنا دیے جائیں اختیارات کا ارتقاظ ختم کر دیا جائیں اٹھارمی ترمیم کے ساتھ یہی تو ہوا کہ چار صوبائی حکومتیں با اختیار ہو گئیں بجٹ جتنا آیا صوبے کے وزیرعالہ کے پاس اس کی مرضی ہے صوبے کے باقی علاقوں کو دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے جہاں جیسے چاہے تقسیم کریں اب اس تقسیم کو منپلی کو آپ کو ختم کرنا ہے پہلے نمبر پہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پاکستان قرضہ لینے کے راستے بند کریں اور ان لٹیروں کو ہاتھ روکنا ہے جو اس قوم کو مکروز کر رہے ہیں آج ہم مکروز کرنے والوں کو ہاتھ روکیں گے تو خوشحالی کی طرف ہمارا قدم ہوگا دیکھئے عالمی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں تبدیلی رونما ہو رہی ہیں عربوں کا وجود ختم ہو چکا ہے اب عرب سر نہیں اٹھا سکتے تو سر تو عجم نے اٹھانا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عجم آئے گا اور عجم لیڈ کرے گا تو آپ لیڈ کرنے والے ہیں لیکن لیڈ کرنے کے لیے باقردار لیڈرشپ ضروری لیں کریپٹ اور لٹیرہ لیڈر آپ کا نہیں ہو سکتا پچھلے پیسٹھ سالوں میں ایک کے بعد دوسرا کریپٹ لیڈر آیا ہے ایک کے بعد دوسرا ناہیل آیا ہے جنہوں نے اپنی ذات کے لیے پالیسیز بنائی ہیں ملک کے لیے نہیں بنائی اب ملک کے لیے پالیسی بنانے کا وقت ہے اور وہ پالیسی آپ کی طاقت سے بنے گی آپ کی جرت سے بنے گی آپ کی بیداری سے بنے گی وقت بہت تھوڑا ہے اگر آج ہم ایک پلیٹ فارم پر سب متحد نہ ہوئے بلکہ ہمارے دوست لاہور والے تو اب یہ کہتے ہیں اس پرچم کے سائے تلے انہوں نے بہت خوبصورت نارہ دیا ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ہے کہیں اس وقت پاکستان کو صرف اسی بات کی ضرورت ہے آپ چھوڑ دیجئے اس ایسی جماعتوں کو آپ چھوڑ دیجئے نئے نئے تجربے کرنے والوں کو آپ صرف ایک ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے عالمی سامراج آپ کے در پہ ہے اور اس کا مقابلہ آپ اتحاد کی قوت سے کر سکتے ہیں اتحاد کی برکت سے کر سکتے ہیں اس کا بہترین راستہ پہلے مرحلے میں یہ ہوگا کہ آپ ان روایتی سیاستدانوں کو مسترد کر دیں جو کچھ ہم نے سندھ میں دیکھا ہے اس پر وقتاں فوقتاں ہم روشنی ڈالتے رہیں گے لیکن اندر سے سندھ بڑا زخمی ہے زخمی کسی باہر والے نے نہیں ہی نہیں کیا زخمی مسلسل ظلفقار علی بھٹو کی جانشنی کے دعوے دار زرداری اینڈ کمپنی کر رہی ہے عوام کے نام پر تمام پیسہ اپنی جیبوں میں جا رہا ہے بہت سے لوگ تو پکڑے گئے آپ نے دیکھا سزا تو نہیں ملی نا آپ کو کھڑے ہونا ہے بلکہ میں ایک ایسا سوال وہاں سنتا رہا بار بار جو لوگوں نے مجھے بتایا کوئی ایک لڑکی بیچاری اپنے والدین کے قتل کا مقدمہ لے کے ہر عدالت میں جا رہی ہے سندھ کا یہ تو عدالتی نظام ہے امہ رباب نام ہے اس کا آپ سب نے دیکھا ہوگا اس کا یوٹیوب پر اگر امہ رباب کو سندھ کی عدالتیں سندھ کی انتظامیاں انصاف نہیں دے پا رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہوگی امہ رباب تو شوشل میڈیا میں بہت آ رہی ہے ہر طرف سے اس کو گھیرا بھی جا رہا ہے لیکن چونکہ وہ اتنی پاپولر ہو گئی ہے لہٰذا اس کی جان کی حفاظت کرنا مجبوری بن گیا ہے بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسے تو مار دیا جاتا اب تک پتہ بھی نہ چلتا اس کا سوچنے کی والی بات ہے ہماری عدلیہ پر ہماری عدلیہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر امہ رباب کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر آپ کا کردار کا تعین کیا ہوگا بہت خوفناک بات ہے ہماری انتظامیہ کی بے بسی یہ ہے کہ وہ رپورٹس جو عدالتوں کو مہیا کرنی ہوتی ہیں وہ ہماری ایڈمیسٹیشن مہیا نہیں کرتی پھر پیشی 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 سندھ میں انسان نہیں نہ انسانوں کے حقوق مانے جاتے ہیں سندھ میں جس کی لاتھی اس کی بھینس ہے کہتے ہیں کہ جمہوریت بڑا اچھا نظام ہے زرداری صاحب نے بڑا کہا تو پھر جمہوریت سندھ میں تو نظر نہیں آتی جمہوریت تو نام ہے جمہور کے حقوق کے تحفظ کا جمہوریت تو نام ہے عوام کی خوشحالی کا جمہوریت تو نام ہے لوگوں کے رائٹس لوگوں کو دینے کا سندھ میں تو دور دور تک نظر نہیں آیا تو پھر کیا اس کو جمہوریت کہیں گے افسوس کہ جمہوریت کے نام پہ فراد جاری ہے لیکن اب حالات کا تقاضی یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پہ یہ ڈراما بند ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ہمارے قریب دستک دے رہا ہے گریٹر اسرائیل کے منصوبہ ساز ہمیں سرنگو کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور اس وقت پاکستان کی جررت مند قوم کی ضرورت ہے جو کھڑی ہو جائے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اپنے حقوق کے لیے اور جانی لیڈروں سے جان چھڑوالے آپ کو جانی لیڈروں سے جان چھڑوانی ہے ورنہ بہت خراج ہوگا جو آپ ادا کریں گے اور بہت خون خرابہ ہوگا پھر بھی تو آپ کھڑے ہوں گے تو بہتر ہے آج کھڑے ہو جائیے آج آپ کھڑے ہو جائیے کل آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا بھمر سے لڑو تند لہروں سے الجو پاکستانیوں بھمر سے لڑو تند لہروں سے الجو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے کمو لگو موسیقی موسیقی موسیقی